قبطائم عروف عالم دین علامہ رضا ساقی مصطفی نے وبا کی صورت میں لوگ ڈاؤن کی تجویز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ کوڑ کے مری سے ایک نیزہ دور رہنے اور وبا والے علاقوں سے نکلنے اور ان میں باہر سے داخل ہونے سے روکا گیا ہے لوگ ڈاؤن سے وبا پھیلنے سے بچ جاتی ہے علامہ رضا ساقی مصطفی نے کہا کہ کرونا وارد جیسی وبا میں دین احتیاط اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں انہوں نے کہا کہ بار بار وضوح کرنا بھی کرونا وارد سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے اس طرح کے حالات سے دو چار ہوتا ہے تو پھر ہمارا دین اسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار آپ کلی کریں ناک میں پانی ڈالیں اپنے چہرے کو دھوئیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ان جراسین سے اور اس وائرس سے بچنے کا سبب بہت ذریعہ ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل وضوح کی شکل میں اتا کیا صدیوں قبل وضوح پر وضوح کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وضوح کے باوجود وضوح کرو تو یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیوں قبل آمنہ کے لالیں ہمیں آتا ہے یہ دنیا اسباب کی ہے اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کور کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی اور اسی طرح جہاں تعون آئے اس جگہ سے نکلنے سے روکا گیا اور جو اس جگہ نہیں ہیں ان کو اس بیماری والی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا اور آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے حضور نے بتایا تھا شہر لاکڈون ہو رہے ہیں ملک لاکڈون ہو رہے ہیں تو یہ حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے تیسری بات کہ جب دنیا قبل وضو پر وضو کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وضو کے باوجود وضو کرو تو یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیہ قبل آمینہ کے لال نے ہمیں آتا ہے یہ دنیا اسباب کی ہے اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کور کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی اور اسی طرح جہاں تعون آئے اس جگہ سے نکلنے سے روکا گیا اور جو اس جگہ نہیں ہیں ان کو اس بیماری والی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا اور آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے حضور نے بتایا تھا شہر لاکڈون ہو رہے ہیں ملک لاکڈون ہو رہے ہیں تو یہ حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے تیسری بات کہ جب وبائیں اور بیماریاں آئیں تو حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حضور دعائیں کریں